مالزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو نائجیریا میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ایک خاتون نے سوال کیا اس خاتون کا کہنا تھا کہ دنیا میں انسان وسائل کے اعتبار سے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی امیر ہے تو کوئی قریب اور کوئی درمیانی سطح پر ہے کسی کے پاس دولت کی فروانی ہے تو کسی کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں لیکن یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے نہ ہی اس کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں عارضی طور پر ہیں اصلی زندگی موت کے بعد کی ہے چنانچہ ہمیں اصلی پریشانی گناہ کی ہونی چاہیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اس لیے جیزی زمین پر آئے اور انسانوں کے گناہوں کا بوجھ لے لیا اور انسانوں کو اس سے نجات دی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کا سوال سننے کے بعد جواب کا آغاز کیا اور ابتدا میں ہی اس خاتون کے بیانیے کو غلق رار دے دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ سے کس نے کہا کہ غریبی مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ آلمگیر نویت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ تو ہے جو غریب ہے اس کا کیا قصور ہے کیا وہ انسان نہیں ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ غریبی کوئی مسئلہ نہیں تو ابھی اپنی ساری دولت میرے نام کر دیں کیا آپ ایسا کریں گی ہرگز نہیں آپ ایسا نہیں کریں گی آپ کے پاس پیسہ دولت ہوگی اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ غربت کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی غریب بیمار ہو جائے اور اس کے پاس دعا کے لیے پیسے نہ ہو کھانا کھانے کو غزا اور پینے کو صاف پانی میسر نہ ہو یہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ دنیا کے وہ علاقے جو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اور وہاں بے روزگاری بارشوں کا نہ ہونا خوراک کی قلت فصلوں کی تباہی جیسے مسائل ہیں کیا یہ مسئلے نہیں یقیناً یہ سنگین مسئلے ہیں آپ اس کیفیت کو اسی وقت محسوس کر سکتی ہیں جبکہ آپ خود اس سے دو چار ہوں آپ انسانوں کے مسائل کو نظر انداز نہیں کر سکتی غریبی اور امیری دونوں ایک مسئلہ ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ امیری کس طرح ایک مسئلہ ہے اور غریبی ایک نعمت اسلام کی روح سے غریبی کوئی بری بات نہیں صحابہ کرام نے اپنی زندگی غریبی میں گزاری لیکن آج کسی کو غریب کہا جاتا ہے تو لوگ اسے حقیر سمجھنی ہیں لیکن غریبی ایک نعمت بھی ہے غریب کو پورا دن روزگار اور کھانے کی فکر لگی رہتی ہے اس لیے وہ اس پریشانی میں مطلع رہتا ہے اور بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے امیر کو فکر لگی رہتی ہے کہ پیسہ کہاں خرچ کروں بہکانے والے بھی اسے بہت ہوتے ہیں غریب کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ شراب کہاں سے پیے گا امیر کے رسائی حرام کاموں تک ہوتی ہے آخرت میں غریب کے لیے حساب کتاب بھی آسان ہوگا جبکہ امیر کے لیے مشکل غریب نے تو دنیا بھی تکلیف اٹھائی ہوگی لیکن امیر نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسلام میں غریبی کو مٹانے کے مطلع بھی ہدایات موجود ہیں اور بہترین راستہ زکاة ہے اسلام نے ایک حد مقرر کر رکھی ہے جس کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے وہ زکاة دیتا ہے جو کوئی پچاسی گرام سونا رکھتا ہے اس پر اس سونے کا ڈھائی فیصد زکاة دینا لازم ہے اگر سب لوگ اس زکاة کے حکم پر عمل کریں تو دنیا سے غریبی مٹ سکتی ہے اب میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں آپ نے کہا کہ گناہ ایک مسئلہ ہے میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہر انسان بے گناہ پیدا ہوتا ہے بائیول میں آپ دیکھ لیں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ انسان کوئی گناہ لے کر پیدا ہوتا ہے چرچ نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اس کو اوریجنل سن کا نام دے دیا گیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس پر اس گناہ کا بوچھ ہوتا ہے یہ چرچ کے پھیلائے ہوئے افثانیں ہیں الہامی کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہے بائیبل میں صاف لکھا ہے کہ گناہ کرنے والی روح مر جائے گی کسی باپ کے گناہ کی سزا اس کی اولاد کو یا کسی اولاد کے گناہ کی سزا اس کے باپ کو نہیں دی جائے گی جو کوئی گناہ کا کام کرے گا خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور سزا بھکتے گا اگر بائیبل پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا عیسائیت ہے تو میں آپ سے زیادہ عیسائی ہوں قرآن اور بائیبل کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ہر بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے اور گناہ کی سزا وراست میں نہیں دی جا سکتی ہمارا ایمان ہے جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے خواہ وہ عیسائی گھرانوں میں پیدا ہو یا مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ ایسی خطا کر بیٹھے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہو تو اس پر حد نافذ ہوگی اور اگر کوئی تین سال کا بچہ خطا کرتا ہے تو کوئی اسے کسروار نہیں ٹھہراتا یہ چرچ کی تعلیمات غلط ہیں چرچ نے کئی لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کا یقین ہے کہ گناہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اسلام میں گناہ کا علاج موجود ہے اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کی پیروی کریں قرآن بتاتا ہے کیا اچھا ہے اور کیا بھورا عیسائی قرآن کو نہیں مانتے لیکن میں آپ سے گزارے کہ آپ بائبل پر عمل کریں اس کی تعلیمات دیکھیں اور پھر قرآن کو پڑھیں انشاءاللہ آپ حق بعد تک پہنچ جائیں گے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ